اسلام علیکم سٹورن آج جو ایکسپریمنٹ نمبر تری ہے اس میں ہم معیر کریں گے تکنیس اور میٹیل سٹرپ آر وائر بائی یوزنگ سکرو گیج سکرو گیج کو ہم یوز کریں گے اور اس کے طرح ہم میٹیلک سٹرپ لیں گے یا وائر لیں گے اور اس کی کیا پائیں دوٹ کریں گے تکنیس پائیں دوٹ کریں گے تو یہ آپ لوگ کا پیچ نمبر جو ہے پیچ نمبر سکس پہ آپ لوگ کا یہ ایکسپریمنٹ ہے نورٹ بک آپن کریں اور پیچ نمبر سکس نکالیں اس پہ آپ لوگ کا یہ ایکسپریمنٹ ہے تو ایکسپریمنٹ نمبر تری ہے اس کو ہم پرفارم کریں گے تو میر دکنیس اور میٹیل سٹرپ آر وائر بائی یوزنگ سکرو گیج تو سکرو گیج ہمارے پاس ہو ڈیوائز ہے جس کے تھوڑ ہم کسی اپجیکٹ کی تکنیس یا ڈیمیٹر کو پائیں ڈوٹ کرتے ہیں یہ آپ لوگ کو جو فگر نظر آرہا ہے یہ ہمارے پاس کس چیز کا ہے سکرو گیج کا ہے اس ایکسپریمنٹ کو پرفارم کرنے کے لئے فالوین سٹیپ ہم لیں گے فرس ون ہم لیں گے اپریٹس اپریٹس لینے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کی پروسیجر کریں گے پروسیجر کے بعد ہم اس کی کیا کریں گے میرمنٹ کریں گے میرمنٹ کے بعد ہم کیا کریں گے کلکولیشن اور کلکولیشن کے بعد ہم لاس میں ریزلٹ نکالیں گے یعنی cross sectional area of wire کو point out کریں گے کلیر اب آپ اس کے بعد جاتے ہیں screw gauge کی طرف تو یہ جو فکر ہے یہ screw gauge کا ہے اس کی parts کی طرف جاتے ہیں تو یہ آپ کو جو u shape کا نظر آرہا ہے یہاں سے ہم screw gauge کو پکرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم frame کہتے ہیں u shape والے جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں frame اس side والے جگہ کو ہم stud کہتے ہیں یہ والے جگہ ہمارے پاس کیا ہے circular nut ہے circular nut کے آگے جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم screw کہتے ہیں یہ movable part ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں screw کہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کو ہم temples بھی کہتے ہیں یا circular part بھی کہتے ہیں اس کے نیچے ہمارے پاس کیا ہے man scale ہے man scale میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے numbers ہوتے ہیں اور وہ numbers ہمیں sorry millimeter میں given ہوتے ہیں یعنی اس میں جو reading ہوتی ہے numbers وہ ہمارے پاس کس چیز میں ہوتی ہے millimeters میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو سرکولر سکیل ہے اس کے اوپر جو ریڈنگ ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ڈیویجن میں ہوتے ہیں اور اس میں ٹوٹل ہمارے پاس کتنے ڈیویجن ہوتے ہیں ہنڈرٹ یعنی اس کی ٹوٹل ہنڈرٹ فارٹ ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا فارٹ ہو گیا اب نیکس ہم جاتے ہیں لاسٹ میں آپ کو جو نظر آئے اس کو ہم ریچٹ کہتے ہیں اس کے طرح ہم کیا کرتے ہیں سکرو کو کلوز یا اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے کلیر اب نیکس ہم کیا کریں گے سکرو کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ سٹڈ اور سکرو کے درمیان کھوی رکھتے ہیں کوئی اوبجیکٹ وائر رکھتے ہیں اس کے ہم کیا پائنڈ اوٹ کرتے ہیں تینکنس کو پائنڈ اوٹ کرتے ہیں اب اس میں جائیں گے اس کی پچھ کی طرف پروسیجر سے پہلے ہم پائنڈ اوٹ کریں گے پچھ تو پچھ ہمارے پاس کیا ہے کہ جب ہم اس کو سکرو کو ون ٹائم روٹیشن دے دیں اور ون ٹائم روٹیشن کے تھروں یہ سکرو ہمارے پاس جتنی لینئر ڈسٹن کور کرے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں پچھ کہتے ہیں یعنی ون ریولوشن جب ہم دیتے ہیں اس کے تھروں پچھ ہمارے پاس جتنی لینئر ڈسٹن کور کرتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں پچھ کہتے ہیں تینکنس کا طریقہ کار ہم اس کا سکرو گیچ کا پچھ کس طرح پائن ڈوٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہے کہ نمبر آف ریولوشن اور ساتھ میں کیا ہے ٹوٹل جو انہوں نے دسٹن کور کیا ہے وہ سکرو نے تو پچھ کو پائن ڈوٹ کرنے کے لئے طریقہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم لے رہیں گے یہاں پہ ہم اس کو روٹیشن دیں گے تو روٹیشن کے طرح ہمارے پاس جتنی دسٹن کور کرے گی تو دسٹن مووی بائی من سکیل من سکیل نے جتنی دسٹن کور کی ہے وہ 5 میلی میٹر ہے نمبر آف ریولوشن یعنی اس کو ہم نے 5 ٹائم ریولوشن دی ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہو گئی ہے 5 ہو گئی ہے اب ہم اس کی کیا پائن ڈوٹ کریں گے پچھ تو پچھ ہمارے پاس ایکل ہے دسٹن موی بائی تمبل آر من سکیل دیوائیڈ بائی نمبر آف ریولوشن یعنی من سکیل پہ جتنی دسٹن موی بائی تیمبل روٹیشن کرے وہ اور ساتھ میں نمبر آف ریولوشن تو من سکیل پہ ہمارے پاس جو دسٹن کور کی ہے انہوں نے وہ کتنی ہے 5 نمبر آف ریولوشن کتنی ہے 5 تو 5 تو 1 میلی میٹر ہو گیا تو اس کا پچھ ہمارے پاس 1 میلی میٹر اب لیسٹ کون ہمارے پاس کیا ہے کسی بھی انسٹرومنٹ کی وہ سمالیس ڈیویجن جس سے ہم میرمنٹ کریں تو اس کو ہم کیا کہتی ہے لیسٹ کون کہتی ہے تو اب سکیل گیج کا لیسٹ کون ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ایکل ہے لیسٹ کون ہمارے پاس ایکل ہے پچھ ڈیوائیڈ بائی نمبر آف ڈیویجن اور سکرکل سکیل پچھ ہمارے پاس ابھی ہم نے ڈیرائیب کیا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 1 میلی میٹر کے ایکل ہے اب سکرکل سکیل میں جتنی ڈیویجن ہے تو وہ پہلے جسی میں نے بتایا کہ اس میں ٹوٹل ہمارے پاس 100 ڈیویجن ہوتے ہیں تو لیسٹ کونٹیز ایکل ٹو ون پچھ ہمارے پاس 1 میلی میٹر ہے اور ڈیوائیڈ بائی ہنڈڈ یعنی ڈیویجن ہمارے پاس ٹوٹل کتنے ہیں ہنڈڈ ہے تو لیسٹ کونٹ ہمارے پاس آئے گا 0.01 میلی میٹر اب نیکس ہے اس میں ہم کیا پائنڈ ڈوٹ کرتے ہیں ایرر کو پائنڈ ڈوٹ کرتے ہیں تو ایرر جب ہمارے پاس سرکولر سکیل اور من سکیل کا زیرو کونسائٹ نہ ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایرر کہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں من سکیل کا زیرو اور سرکولر سیر کا زیرو کونسائٹ نہیں ہو رہا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایرر کہتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کی ویج میں اب ایرر موجود ہے یہ آخر میں ہم کلکولیٹ کریں گے کہ یہاں پہ اس کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے اب پردر اس ایرئر کی ہمارے پاس کیا ہے؟ تری ٹائپ ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ زیرو ایرور زیرو ایرر ہم کسی کہتے ہیں جب مین سکیل کا زیرو اور سرکول سکیل کا زیرو بالکل اگت دوسرے کے ساتھ کون سائیٹ ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زیرو ایرر کہتے ہیں یہاں پہ پیگر میں نظر آ رہا ہے اس کو ہم زیرو ایرور اسیکل ٹونیل یعنی اس میں کوئی ایرر موجود نہیں ہے جب سرکولر سکیل اور مین سکیل کا زیرو کون سائٹ ہو جائے پوزیٹو ایرر ہم کسی کہتے ہیں جب سرکولر سکیل کا زیرو مین سکیل کے زیرو سے پیچھے ہوں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ اس سے کیا ہے پیچھے ہے اس کو ہم کلکولیٹ کی طرح کریں گے اب ہم دیکھیں گے کہ سرکولر سکیل کا جو دیویجن مین سکیل کے ارپرنائل کے ساتھ کون سائٹ ہو رہا ہے وہ لیں گے اور اس کو ہم لیسٹ کون کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو سرکولر سکیل کا 2 دیویجن مین سکیل کے زیرو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یعنی پرنائلنس کے ساتھ کون سائٹ ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس 2 ہو گیا اب اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے لیسٹ کون تو لیسٹ کون ہمارے پاس 0.01 ہے تو یہاں پہ 0 ایرر 0.02 میلی میٹر لاسٹ پیلی سے ہم اس کو کیا کریں گے مائنس کریں گے پوزیٹو ایرر کو نیکیٹو ایرر ہمارے پاس کیا ہے جب سرکولر سکیل کا 0 مین سکیل کے ریپلنس سے آگے ہو یعنی سرکولر سکیل کا 0 مین سکیل کے ریپلنس سے آگے ہو اس کو ہم نیکیٹو ایرر کہتے ہیں اس کا طریقہ ہمارے پاس کیا ہے کہ یہاں پہ ہم وہی طریقہ کریں گے جس سرکولر سکیل کا جو دیویجن مین سکیل کے جس صرف نیاز کے ساتھ کون سائٹ ہو رہا ہے وہ لیں گے تو یہاں پہ 98 ہے اب اس کا طریقہ مختلف ہے اس کو ہم سرکولر سکیل کے ٹوٹل ڈیویجن سے کون سائٹ سکیل کو مانس کریں گے سرکولر سکیل کے ٹوٹل ڈیویجن 100 ہے کون سائٹ جو ہو رہا ہے وہ 98 ہے اس سے ہم مانس کریں گے ٹوٹو آ رہا ہے اس کو لیسٹ کون کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو 0 ایرر ہمارے پاس 0.02 ملی میٹر آ رہا ہے لاسٹ ویلو کے ساتھ ہم اس کو کیا کریں گے پلس کریں گے تو یہاں پہ ہم نے جو جو پروسیجر کیا ہے ہم اس کو ایک سائٹ پہ لگتے جائیں گے تاکہ آخر میں ہم کیا کریں اس کی کیلکولیشن نکالے تو ہم نے لیسٹ کون نکالا جو ہمارے پاس آئے ہے 0.01 ملی میٹر اس کے بعد ہم نے نکالا اس میں ایرر نکالا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو اس میں آ رہا ہے اس گرو گیج میں جو ایرر آ رہی ہے ہمارے پاس 0.05 ملی میٹر ہے اب ہم ٹیبل کی طرف آئیں گے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے منسکیل کی ریڈنگ لیں گے اور سرکلر سکیل کی ریڈنگ اب یہاں پہ میٹیلک سٹرپ لے لیں یا وائر لے لیں اس کو رکھ لیں اب آپ نوڈان کروں گے کہ یہاں پہ منسکیل کی ریڈنگ ہمارے پاس کونسی ہے تو اس کو روٹیشن دھو گے تو یہاں پہ منسکیل کی جو ریڈنگ آئی ہے وہ آپ لوگ نوڈ کر لوگے تو منسکیل پہ ریڈنگ ہمارے پاس 3 آئی ہے سرکلر سکیل پہ ہمارے پاس جو ریڈنگ آئی ہے وہ 55 ہے اب کیا کرو گے سرکلر سکیل کی ریڈنگ کو لیسٹ کورٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کرو گے اور اس کے ساتھ منسکیل کی ریڈنگ کو پلس کرو گے تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کی ایک ریڈنگ آ جائے گی اب سیم پروسس آپ اس سٹرپ کو مختلف طریقوں سے رکھ سکتے ہو اب منسکیل کی ریڈنگ لیں گے تو منسکیل کی ریڈنگ وہی لیں گے جو ڈیویجن ریٹن لائنس کے ساتھ کونسائٹ ہو رہا ہے تو وہ ہمارے پاس سرکلر سکیل کی ریڈنگ ہو گی اور منسکیل کی ریڈنگ ہم یہاں پہ نوٹ کریں گے کہ کونسی پوائنٹ پہ آ رہا ہے تو اگین یہاں پہ 3 آ رہا ہے اور یہاں پہ 53 ریپرنس سکیل کے ساتھ کونسائٹ ہو رہا ہے اگین سیم پروسس وہاں کریں سرکلر سکیل کے ساتھ لیس کونس مٹیپلائی کریں اور منسکیل کی ریڈنگ کو پلس کریں سیم پروسس آپ ریپیٹ کروائیں تو آپ کے پاس مختلف ڈائی میٹر میلی میٹر میں آ جائے گا ان تمام ریڈنگ کو آپ پھر کیا کرو گے ایورج لوگ کی تمام ریڈنگ کو پلس کرو گے اور جتنی نمبر ہے اس بھی ڈیوائیڈ کرو گے تو یہاں پہ آپ کے پاس لاسٹ ویلیو جو zero error آپ کے پاس positive آیا ہے تو اس absorbed ویلیو سے آپ اس کو کیا کرو گے منس کرو گے تو آپ کے پاس final ویلیو آ جائے گا تو two diameter آپ کے پاس جو آیا ہے absorbed diameter minus plus zero minus zero correction تو یہاں پہ آپ کے پاس absorbed ویلیو یہ ہے اب اس سے آپ کیا کرو گے zero error جو positive آپ کے پاس آیا ہے اس کو آپ کیا کرو گے منس کرو گے تو وہ آپ کے پاس 0.05 mm آیا ہے تو ان سے یہ ویلیو منس کریں تو آپ کے پاس true diameter کی ویلیو آ جائے گی تو یہ ہمارے پاس perform ہو گیا experiment number third meter ہو گیا